سلطنت عثمانیہ اس نے انچارج کو کہا چلتے ہیں اور کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شاید یہ بچینی کم ہو جائے میری شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا لوگ اس کے آس پاس گزرے جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آو بھائی کہاں جا رہے ہو لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے بادشاہ سلامت نے کہا کہ آدمی مرا ہوا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اس کی گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ شخص بہت برا ہے یہ شرابی ہے زانی ہے بادشاہ نے کہا یہ کیا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو لوگوں نے میت گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خاون کی لاش دیکھی تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی ان چارج وہیں کھڑا عورت کا رونہ سنتے رہے اس کی بیوی زارو کتار رو کر کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد بہت حیران ہوا یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے مطلق بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شرابی ہے یہ زانی ہے اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھی لیکن اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں پر یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاونت ہر روز شراب خانے جاتا جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لاکر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے انکہ ہوا اسی طرح رات کو ایک طوائف کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی حجرت دے دیتا اور اس طوائف کو کہتا کہ اپنے دروازے بند کر لو کوئی تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نرجوان مسلمان کی گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ تو حلقہ کر دیا لوگ اس کو شراب خانے اور طوائف کے گھر آتے جاتے دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل نہیں دینا نہ تیری نماز جنازہ پڑی جائے گی اور نہ تجھے دفنایا جائے گا مگر میرے خامد مسکرہ دیتا اور مجھے ہمیشہ یہی کہتا کہ گھورانا مت میرا جنازہ تو بادشاہ علماء اولیاء پڑھیں گے پس یہ سن کر بادشاہ رو پڑے اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ہم اس کی تدفین کریں گے چنانچہ دنیا نے دیکھا اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا وہ جو ایک نکتہ نور تھا میری اکل میرا شعور تھا جو سمجھ گئے تو سنم بنان نہ سمجھ سکے تو خدا ہوا اردو جیولوجی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا